Hello my dear class 10th and 12th students آپ لوگوں کے لئے بہت ہی important news نکل کر آ رہی ہے For the latest information if you have not subscribed the channel Please subscribe and share the channel as much as you can آپ کے لئے ایک بہت ہی important information ہے کیا information دھیان سنیے CVAC نے اپنے official circular پہ یہ notice جاری کی ہے اس بار جو OMR seat کو آپ کو fill up کرنا ہے وہ کس طریقے سے کرنا ہے means as usual جیسے question ہمارے پاس ایک ہوتے ہیں جیسے question number 1 ہے, 2 ہے, 3 ہے, 4 ہے ایک question میں چار option ہوتے ہیں A, B, C, D suppose آپ نے چار option میں سے کسی ایک option کو آپ نے OMR seat پہ print سے fill up کر لیا means B option کو آپ نے fill up کر لیا پھر جب آپ cross check کرتے ہو تو یہ دیکھتے ہو کہ آپ کا B option صحیح نہیں ہے D option صحیح ہے تو اس case میں جو CVAC ہے ایک الگ سے ایک separate column دے گا اس column میں آپ جیسے B غلط ہے D option آپ کو لگتا صحیح ہے تو آپ وہاں پہ D لکھ سکتے ہو means اس بار جو OMR seat ہوگی وہ manually check کی جائے گی یہ ایک بہت ہی اچھی news نکل کر آ رہی ہے 10, 12 دونوں class کے لیے کہ اگر آپ ایک بار mistakes کر دیتے ہو ایسے mistakes نہیں ہونے چاہیے yet اگر ہو جاتی ہے جب آپ review کرتے ہو کہ آپ کا یہ option صحیح نہیں دوسرا option صحیح ہے تو اگلے option میں آپ کو جو بھی option صحیح ہوگا وہ لکھنا ہوگا C صحیح ہے C صحیح ہے D صحیح ہے D option means ایک extra column ملے گا آپ کو اس بار OMR seat کو fill up کرنے کے لیے تو اس طرح اگر آپ لوگوں نے چینل کو subscribe نہیں کیا پلیز لائک سبسکرائب اور شیئر دیتے ہو چینل